موسیقی 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 سنگائی بھی حد بڑے گی اب چھے سات رفعہ بھی بڑھایا انہوں نے تو کافی فرق پڑے گا مصر کاروبار پر کتنا ایفیکٹ ہویا ہے یہ کاروبار پچھلے سال کی نسبت اس دوہ تقریباً پارٹی پرسنٹ ہو رہا ہے سکتری غیب ہو گیا ہے آپ اینوال ٹان اوٹ کتنا ہوتا ہے ہاں نارگلی میں یہاں دیکھیں اگر میں سیدھا حساب جانتا ہوں اگر ایک لاکھ رفعہ کی شیل ہوتی تھی ایک دکان درگی وہاں چالی سہزار رہ گیا ہے لیکن یہ چالی سہزار سیل ہی اب ہوتی ہے یہ میں بتا رہا ہوں جب پیک سیزن ہوتا تھا جب نومبر دسمبر اپنے ہوتا تھا اکتوبر میں بھی ہوتی تھی اب کوئی اب دیکھیں مہگائی کا جو جرسی ہم پچھلے سال باتیسو کی بیچے وہاں بیالیسو کی ہے اپسوڑ برنزا وغیرہ کی جرسی بیالیسو کی ہے اتنا فرق پڑا ہے آپ کی مینیفیکشننگ کوسٹ بھی بڑھ گئی ہے بلکل بڑھی ہے وہ انہیں ڈالروں کے ساتھ سے خریدی ہوتی ہے اسی ساتھ سے انہیں ڈیٹ بڑھا دیتی ہے تو حکومت میں یہ کہہ رہی کہ انہیں سمال انڈسٹریز کو پرموٹ کرنے کے لئے کاربار کو پرموٹ کرنے کے لئے اچھی خاصی رقم اختص کی ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نظر نہیں آرہا ہوا تو نہیں ہے کہا ہے جبانی ہوا نہیں ہے اگر دیتے انہیں پیسے وہ سٹینڈ ہوتے اپنے آپ اشیاں مارکن میں لاتے سستے داموں میں بیجتے انہیں کہنے میں اور کرنے میں فرح سر تاجروں سے حکومت کے کسی عراقین کیا کسی وزید کی ملاقات ہویا آپ کو کسی نے بلائے اور بول دیا نہیں دیکھیں میرے گروب میں سے ابھی گیا ہیں وہ انہیں ادھر انہوں نے کہا ہے کہ 0.4 ہم نے اڑا دی ہے جی ہے دیکھو ہم بینکوں میں جائیں گے دیکھیں گے کیا حالم ہے یہ ہفتہ کی بات ہے یہ بات ان سے ہفتے میں ہوئی ہے اور دوسرے انہوں نے کہا جو آئندہ جو پیپر ہوگا ریٹرن بننے کا وہ اردو میں ہوگا یہ بہتر ہے کہ اردو میں ہو جائے ہر آدمی سمجھ بھی سکتا ہے پڑ بھی سکتا ہے میں سمجھ بھی سکتا ہے آپ نے ماضی کی گمتوں کو بھی وقت دیا پاکستان تریکن صاحب ایک ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے ابھی 75 روز مکمل ہوئے ہیں سو روز میں ہم تبدیلی دکھائیں گے آپ کو بہتری کار کرتے کی دکھائیں گے ابھی تک آپ کو بہتری نظر نہیں آئی ابھی تک کوئی نہیں آئی تو میں کہوں گا کہ انہیں ٹھے ماہ کا ٹائم دیا جائے ٹھے ماہ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے اگر لوگ چاہیں حکومت چاہیں تو اس میں اچھا خاصا وہ اپنا چھڑول ہوتا ترقی کا وہ بتا دیں گے پتہ چل جاتا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں سر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے جی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا بنے گا ہمارے پاس ایک بائک ہے وہ بھی اس نے پٹرول بم کرا دیا ہے ہم تو پریشان ہیں کہ زیادہ تر جو درمیانوں لوگ ہیں بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور ہمارے سبزیاں جو پھل ہیں وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ہم خود پریشان ہیں وہ بوٹ اس کو دیا تھا وہ بوٹ ہم نے نولک کو دیا تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بوٹ صحیح دیا تھا بلکل صحیح آپ ہی سمجھتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے سار عام آدمی کے بجائے ملاعظم پیش افراد بھی اس مہنگائی سے بہت تارگیر ہیں تنخواہیں اتنی ہیں اور مہنگائی اس سے بہت زیادہ تو گزارہ کیسے ہو رہا ہے پر آپ کیا کریں مجبوری ہیں بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے پڑھائیوں پی ہیں پھر ہیلو اخراجات بھی ہیں لیکن ملازم آدمی میں پھر بھی ہونا مشکل سے گزارہ کر رہا ہے مہنگائی ہوئی ہے ہم پردیسی لوگ ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں ہمیں نون لیگ نے بڑا بینیفیٹ دیا ہوا تھا اب ہمارا یہاں پر رہنا بڑا مشکل ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہم تو اڈنوں پر کھانا کھاتے ہیں وہ بھی مہنگائی بار رہی ہے بڑے پریشان ہیں ہم روٹی مہنگی ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہمارے قرائے تھے ہم جاتے تھے گاؤں میں وہ بھی بڑھ گئے ہیں کافی زیادہ تک ٹرول کی وجہ سے حکومت سے کئے توقعات ہیں باکستان طریقین صاحب کی حکومت ہی ہے وہ کہہ رہے مہنگائی ہم کم کر رہے ہیں بھائی ووٹ تو بہت دیئے ہیں لوگوں نے ان کو اور ابھی آ بھی گئے ہیں لیکن اب ادھا کچھ نظر نہیں آرہا عجیب سے عجیب باتیں نظر آرہی ہیں ہمارے کاروبر جو تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے پرسو کیا ہوگا ہم تو بہت ڈھڑے ہوں ہیں آپ نے کس کو بورٹ گیا تھا ہم نے نواشیو کا بورٹ دیا تھا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ تھی کہ وہ یہاں کام کر رہا تھا ہمیں بیزنس کمیونٹی کے ساتھ لے کے چل رہا تھا ہم سے مشاورت کرتے تھے وہ کوئی ٹیکسی لگاتے وقت ہم سے پوچھتے تھے کوئی معام نہ تھے ہمارے ساتھ ملکے چلتے تھے تو یہ لوگ آپ کو ان بورٹ نہیں لے رہے ہیں یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں کہاں بیٹھے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے ہیں آج یہتنی بڑی سٹرائک ہو رہی ہے کوئی گورمین نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی بیان نہیں آیا گورمین کا کیا کرنا چاہیے لیکن ہمارے لوگوں کے کاروبر خلاب ہو گئے ہیں سب مارکر بند ہو گئی ہیں اب ہم کہاں جائیں بڑی صاحب آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں یہ لوگ ہیں تھاجر ہیں یہ پریشان ہو رہے ہیں جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں مختلف شہروں سے آئے ہوئے یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی قسمت آزمانے کے لیے اور اپنا ذریعہ ماس بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے لائے جو سینڈر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ کا سمجھتے ہیں آپ تو سرپرست ہیں آپ حکومت سے بات نہیں کریں گے ان کو کنونس نہیں کریں گے کہ یہ تو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے کنٹول کیا جائے یا آپ ابھی بچ دنگ میں تیار ہیں یہ ابھی میں نے اپنے جونرل کو بولا ہے جو لاہور کا مرے صدر ہیں اور چیکٹی ہیں کہ ان سے ٹائم لو اور پھر بات کریں کہ کیا کر کے آرہے ہیں وادے کیا تھے کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے آپ انتے ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ میری ان سے میٹنگ ہوگی میرے دنے ویک اور فورٹ نائٹ تو اس میں میں یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ کیا کیا آپ نے وادے آپ نے کیوں نہیں پورے کر رہے ہیں اسے ڈاؤن کرو کسی طرح تجویز کا جاتے ہیں حکومتی عراقین اگر آپ کو دیکھ رہے ہو اس وقت تو کیا تجویز کیا دیں گے ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ اس سے خصوصی توجہ دے کہ یہ جو ڈالر اوپر گیا ہے اس کو نیچے لائیں سر وہ سبائی وزیر جو اطلاعات ہیں پنجاب آپ نے کہا کہ اوپوزیشن دے ڈالر خرید لیا مارکٹس اٹھا لیا تو یہ اوپوزیشن مفلوزیں ہیں کتنا خرید لیں گے بہت ڈالر ہے بہت ڈالر ہے کتنا خرید لیں گے جو جو نے ہم سے وعدے کیا پہلے کہ ہم یہ کر دیں گے پھر ان کا ایک مہنے میں نوکری دیں گے پھر ان کا دو مہنے میں دیں گے سو دن میں کر دیں گے ہم یہ روکرست کرتے ہیں چند دن رہ گئے سو میں پوری ہونے میں لیکن دیکھیں ابھی تک لوگوں کو میڈیسن نہیں مل لیں میڈیکل ہاؤسپیٹل میں نہیں مل لیں اور ایڈوکیشن کا ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا جس کا زیادہ پرچارتا ہے کیونکہ ایڈوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جب غریب کو ایڈوکیشن ملے گی تو اسے شعور آئے گا سر ایسا کیوں ہے کہ جب اس سے پہلے حکومتیں بھی آئیں الیکشن ہوئے ہیں جنرل انتقابات ہوئے حکومتیں قیام میں آئیں لوگ وزیر بنے وزیراللہ بنے وزرعظم بنے تب اتنی بیچینی نہیں ہوتی تھی اس مرتبہ بطب لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب وزیرعظم بنے یا ان کی ٹیم نے پنجاب میں ٹیک اوئر کیا تو فل پور معاملات حل ہو جائیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں صاحب کا حکومتوں کا کردار ہے اس میں ہم ان کی پیننی سے دعا کروائیں گے کہ وہ اللہ بہتر کروائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ لازمین پنجاب حکومت کی جانب سے روان مالی سال کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آخری نو ماہ کا اس پر بات کر رہے ہیں اس وقت نسول اللہ ملک صاحب ہم نے آپ کو تاجران کی بات سنائی عام آدمی کیا کہہ رہا ہے بجٹ کے حوالے سے وہ بات سنائی نسول اللہ ملک صاحب سے ان کی راجت ہے ملک صاحب بجٹ آپ نے دیکھا پنجاب حکومت نے بجٹ پیش کر دیا پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عوام دوست بجٹ لے کے آ جائے جو پچھلے حکومتیں تھی ان کے جو بجٹ ہم نے دیکھے جو مسلمی نواز کر رہی ہیں پاکستان جیبلز پارٹی کے بجٹوں ان پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی کہ عوام دشمن بجٹ ہے آج عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کا ایک توفان آگیا ہے کیسے دیکھ رہا آپ اس بجٹوں بسم اللہ الرحمن دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی بجٹ پیش ہوتے ہیں بارالہ یہ الفاظ کا گورد گھندا ہوتا ہے حکومت کوئی بھی ہو حکومت ایک اپنا اجنڈا تیہ کرتی ہے جس میں وہ فکس کر دیتی ہے کہ اتنے پیسے فلاں امد میں رکھے جائیں گے لیکن بنیادی جو مستہ آپ کا ہے وہ افرات زر کا ہے ملکہ سے آپ کی کرنسی ڈی ویلی ہوتی ہے جب آپ کی افرات زر ہوتی ہے تو مہنگائی کا ایک توفانہ اس میں 5.8 فیصد اضافہ ہوتا ہے اس میں 5.8 فیصد اضافہ ہوتا ہے عام آدمی تو افرات زر سے متاثر ہوتا ہے آپ چلیں بھلا آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کا بجٹ اتنا تھا آپ اس میں کمی کر دی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ افرات زر کو کنٹرول نہیں کرتے تو عام آدمی اس سے افیکٹ ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اشیاء ضرورت یہ ہیں وہ آپ کی ساری بڑھ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں بعض چیزیں جیسے بیجلی کی قیمتوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں فیڈل آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے پھر آپ کی پیٹرولیو میں اس نواد میں اضافہ آئے وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی تو عام آدمی کے اوپر افیکٹ آئے گا وہ ٹیکل ڈاؤن ہوکے ایک عام آدمی سے پہلتا ہے عام آدمی کو ہر حال میں وہ پے کرنا ہے میں دیکھیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم حکومت میں سیاستدانوں کے بیانات کچھ اور ہوتی ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاستدان کی بیان کچھ اور ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ابھی جو وزیر خزانہ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ پٹرولیم مصنوعات پر گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اصل پٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ کام ہیں لیکن گورنمنٹ ٹیکسز بہت زیادہ لیتی ہے اس لیے عام آدمی کو اس کا بوجھ برداج کرنا پڑتا ہے آپ خود بوجھ ڈا رہے ہیں آپ خود بوجھ ڈا رہے ہیں اور انہی کی حکومت ہے اب وہ ٹیکس واپس لینے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں اب کیوں نہیں کہتے کہ اگر عام آدمی پہ وہ ٹیکسز کا بوجھ تھا پٹرولیم مصنوعات کے اوپر تو ہم اس کو واپس لینے کا اعلان کرتے ہیں سر انہی مدیری خزانہ سے جب گیس کی قیمتیں پچھلی حکومت میں بڑھائی تب یہی تنکیتی تھی میں وہی ارض کروں آپ سے کہ جب ہم پوزیشن میں ہوتے ہیں شاید ہماری باتشید کچھ ہوگی اس سب سے بڑی بات ہے دیکھیں آپ پھنجاب کے مجھل میں آپ دیکھیں آپ نے 438 اربر پہ رکھے ہیں یعنی جب آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی جب آپ بات کرتے ہیں سب کو ساتھ دیکھے چلنے کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں بھلا آپ کے مخارفین جیتے ہیں آخر ایک غریب آدمی کی نالی گلی سڑک تو بن نہیں ہے یہ ہمارا علمیہ ہے سیاست کا علمیہ ہے ہماری حکمرانی کا علمیہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں بچٹ سے عام آدمی کو فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ قیمتیں کنٹرول کرتے ہیں میں آپ کو مثالات دلتا کہ آپ مزید آسانی سے لوگوں کو سمجھا سکیں صرف اگر آپ ایک ٹیماٹر کی قیمت کی بات پر ہے تو سنٹالیس اشائے فیصد وہ قیمت بڑھ چکی ہے پیاس کی قیمت نے پچھلس فیصد اضافہ ہو گیا آلو کی قیمت سات فیصد بڑھ چکی ہے یہ وہ چیزیں جو عام آدمی نے ڈیلی روٹین میں استعمال کر رہی ہیں نان روٹی کی قیمت بڑھ چکی ہے وہ ایک بچے پلس کو بڑھ چکی ہے کو شکول میں سکول کی پچھل کرواتا ہے کو modeled prefیس بڑھ چکی ہے اس کی cambi��geim مجھے بڑھ چکی ہے لیکن اگر آپ گورنس آپ کی نہیں ہوگی آپ سٹاک کو نہیں روکیں گے جو لوگوں نے سٹاک کیا ہوتا ہے دیکھیں آلو کی فصل آپ لیتے ہیں اٹھاتے ہیں سٹاک کر لیتے ہیں چھے مینے بعد آپ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں شارٹیج مارکیٹ میں کی جاتی ہے چیزوں کی اس سے قیمتیں بڑھتی ہیں پھر جب تک آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو ہونے سے نہیں روکیں گے افرات زہر کنٹرول نہیں کریں گے یہ مہنگائی کا طوفان نہیں روک سکے گا دیکھیں مجھے تو لگتا یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور مہنگائی جو سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو فیصلے آج کیے جا رہے ہیں ان کا شاید اس کے اثرات آپ کو کچھ عرصے بعد دیکھنے کو ضرور ملیں گے بجلی اگر مہنگی ہو جائے گی دیکھیں سمپل سوال ہے اگر آپ کے پاس بجلی مہنگی ہوگی تو کاسٹ ہر چیز کی بڑھ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس فیول پرائیسز اتنی ہائی پیشری جاتی ہیں تو آپ کی ہر چیز بڑھے گی اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ کو گورنس بہتر کرنی ہوگی اور پھر خاص طور پر پاکستان جیسے ملک جہاں سیاسی بیچینی ہے جتنی سیاسی بیچینی موجود رہے گی اتنی آپ کی مہنگائی اتنی ہی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسیٹ ہے آپ کے ہر سرمایہ کار کو پر کوئی سرمایہ کار پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے کوئی بیروکریٹ کام کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں ہے بدقسمتی سے آپ نے نیب کے ادارے کو اس انداز سے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اپنا سرمایہ ہے جائے سرمایہ ہے وہ بھی آئے لگانے کو تیار نہیں ہے جب وہ سرمایہ نہیں لگائے گا تو بل میں اکانوی جو ہے وہ آپ کی آگے نہیں بڑھے گی ایک ملک صاحب حکومت یہ کہتے کہ ہمیں وقت دیا جائے اس سے پہلے جب انتخابات ہوتے تھے نئی حکومتیں بنٹی تھی عمل میں آتی تھی حضر اعلیٰ بنتے تھے حضر اعظم بنتے تھے منسٹرز بنتے تھے وہ کہتے تھے کہ وقت دیا جاتا تھا مطلب رات اور رات کچھ بہتر نہیں رہا ہمیں تو بھی پچھتر ہو جائے میں اس میں بھی میری ارائیت تھوڑا سی مختلف ہے میں سمجھتا ہوں جب ہم وقت دینے کی بات کرتے ہیں وقت تو دیا جا رہا ہے کوئی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نہیں آیا ہوا کوئی حکومت گرانے کی بات نہیں ہو رہی کوئی عدم اعتماد کی تحریک اپوزشن نے قومی سمجھ میں لانے کا اعلان نہیں کیا ہوا وقت تو حکومت کے پاس ہے اور حکومت کو وقت دینا بھی چاہیے لیکن اگر حکومت کو غلط فیصلے کر رہی ہے تو اس کی تنقید بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے عاظم سواتی صاحب کی لڑائی ہوگی آئی جی صاحب کے ساتھ کیا وقت دے دیں کہ سال وہ انتظار کریں سال بعد جا کے اس پہ تنقید شروع کریں جو آج فیصلے غلط فیصلے کر رہے ہیں کل ان کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے کل اپنے اس ڈائریکشن کو ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب دیکھیں اورینٹ ٹرین کی مثال میں آپ کو دوں لاہور میں اب لاہور میں اورینٹ ٹرین آپ کی آلموس کمپلیٹ ہونے والی ہے ایک بڑا پروجیکٹ تھا اس کو مکمل کیا جانا ازہر ضروری ہے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن آسان ہو جائے گی اور جو اس راستے میں ابھی جو رکابتیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اگر آپ اس کے لیے بجٹ مختص نہیں کرتے اس کو پھر پرولان کرتے ہیں اتنے سارا روپے رکھے تو اس سے اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو کس کا نقصان ہے وہ اس روڑ پر بسنے والوں کے نقصان ہے وہاں کارباری سرگرمیوں کے نقصان ہے اگر ٹرین چلتی ہے اس میں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں غریب آدمی سفر کرے گا نہ عمران خان صاحب نے سفر کرنا ہے نہ اس میں میاں نواز شیف نے یا شباز شیف نے ان کے خاندان نے سفر کرنا ہے آج کا ذاتی یہ کہہ رہا ہے کہ اس حکومت نے جب اپوزیشن میں تھی ہے جب الیکن تقابات کی کیاپین کری تھی انہیں سختی سے کہا تھا کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کیا سائے یہ بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس تقاباتی ہے وہ ایک انا کے خول سے جب تک باہر نہیں نکلیں گی آپ کی اکانومی درست سمت میں آگے نہیں بڑھ سکتی جو کرنے والا کام ہے لان آڈر بہتر کریں اکانومی بہتر کریں روزگار کے مواقع دیں اور ملک کے اندر جو سیاسی بوران کی کیا فیعت ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کے لئے پروچونٹی ہو کہ وہ انویسمنٹ کریں فینڈرلی انویسمنٹ اگر آپ انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے کوئی بندہ آپ کا پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا اگر آپ اسی طریقے سے بیوروکریٹس کو سرمایہ داروں کو سیاسدانوں کو آپ اس کو تزہیر کا نشانہ بناتے رہیں گے میں نہیں سمجھتا پاکستان میں لوگ انویسمنٹ کریں گے لوگ کے لئے آپ یہاں سے باہر جانے بے تو اس کی مثالیں آپ کو مل رہی ہیں کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں سے کاربار و وائنڈ اپ کر کے باہر جا رہے ہیں ان کو رکنا ہوگا بہت شکریہ نسولہ ملک صاحب نازیل مجھے مجھے دیر سے بیکٹرینے بریک آزابز آتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھے